راست سے بارش ہو رہی ہے تقریباً ساڑھے تین سے تو ابھی بھی ہو رہی ہے مو سلسل ہوتی جا رہی ہے ابھی تقریباً ساڑھے چھے ہوئے ہیں کچھ رکنے کا موڑ نہیں ہے حالات بتا رہے ہیں کہ بارش آج نہیں رکھے گی یہ دیکھیں ابھی چل رہی ہے ابھی تھوڑی سی سلو ہوئی ہے یہ دیکھیں آسمان کی صورتحال بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریہ سونگے اللہ اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھیں دنیا و آخری کی تمام خوشینے سے فرمائے آج کا ویلوک کرتے ہیں جی شروع تو آج کلاس میں نہیں گیا ہوں کیوں بارش کافی زیادہ ہوئی ہے تقریباً تین گھنٹے مسلسل بارش ہوئی ہے تو اکارا جہاں میں جانا ہوتا ہے مندرسے میں اس کا رستہ کچھ ایسا ہے کہ اگر ایک گھنٹہ بھی بارش ہو جائے تو پانی کافی کھڑا ہو جاتا ہے ہو جانا مشکل ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے آج بارش بھی زیادہ ہوئی ہے تو ابھی بھی کچھ اثرات ہیں ہلکی ہلکی سی کنیے سی آرہی ہیں تو ابھی تو نو بج چکے ہیں تو ابھی نیچے جا رہا ہوں ناشتہ وغیرہ دیکھتے ہیں ناشتہ وغیرہ ابھی ابھی کرنے ہیں یہ موسم دیکھیں ابھی بھی بارش کے ہے کسی ٹائم بھی آ سکتی ہے اور بہت ہی پیارا محول بنا ہوئے اور مزے کا موسم ہے ایسے ہی سردی آئے گی یہ دیکھیں بارش ابھی بھی ہو رہی ہے راز سے مسلسل ہوتی جا رہی ہے میں تو نیچے جا کے لے گیا تھا مجھے نہیں پتا تھا بارش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی میں نے تو اس وقت دیکھا تھا اس وقت کچھ رکی ہوئی تھی تو ابھی اچانک سے اوپر آیا ہوں تو پتا چلے کہ بارش ابھی بھی ہو رہی ہے بہت زبردست ہو رہی ہے اور موسم بہت تھنڈا ہو رہا ہے کیوں سردی ایسے ہی آنی ہے کیوں اب سردی کے سیزن شروع ہوں گے گرمی جب ختم ہو تو پھر جو موسم ہوتے ہیں ایسی چینج ہوتے ہیں ایک دو تین بار بارش شروع ہو گی کیوں رات بھی کافی تھنڈ تھی مجھے میں تو کچھ چادر وغیرہ لیکن نہیں سوتا ہوں تو لیکن رات کافی ضرورت پڑی ہے لیکن پھر بھی سویا رہا ہوں تو ایک سویا بھی لیٹ تھا لیٹ ادھر سے آیا تھا تو پھر آگے موبائل پہ بھی تھوڑا سا کچھ کام کیا تھا تو اس وجہ سے ہو گیا ہے اب میں یہ تیسری منزل پہ آیا ہوں اپنا یہ سمان اٹھانے کے لیے کچھ چاہیے تھا کیوں ویڈیو اپلوڈ کرنے تھے اور میرا سمان سب کو چھپ پا ہی پڑا تھا تو جوتا بھی نیچے سے پہلے میرا دوسرا جوتا پہنا ہوا تھا تو یہ چینج کر کے پھر آیا ہوں وہ پانی میں نہیں آسکتا ہے جو جوتا پہنا ہوا تھا وہ پہلے نیچے ہوتا رہا ہے تو یہ مامو کا جوتا ہے یہ پہن کا آیا ہوں تو ابھی دیکھ رہا ہوں کیسے لے کے جاؤں اس بارش میں سمان نیچے میں تقریباً دس بجے سے بیٹھا ہوں ویڈیو اپلوڈ کرنے گئی ہے تو مگر جو پروسیسنگ پہ آگے ایک پروسیسنگ کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہے شروع نہیں ہو رہی ہے ایک سے میں نے دو بار ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور پروسیسنگ پہ میں نے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ انتظار کی ہے نہیں تو اتنا ٹائم نہیں لیتی ہے تو پروبلم تھا اس کا پھر یوٹیوب ٹیم کو میسج کیا ہے میں نے تو جس کی وجہ سے اب جا کے کچھ پروسیسنگ شروع ہوئی ہے میں بھی دیکھتا ہوں اور آپ دوستوں کو بھی دکھاتا ہوں کافی پروبلم تھی میں ایک بات تو ٹینشن میں ہوا ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہو گئے لیکن پھر بھی میں نے میسج کی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے رسپونس آیا ان کا اور ٹھیک ہو گیا کچھ یہ دیکھیں ابھی بھی چھپن پہ کھڑی ہے پہلے پہ زیرو پہلے تو زیرو پہ تھی لیکن ابھی ایسے ایسے بہت سلو جا رہی ہے مجھے صبح سے کام بھی ذمہ لگایا ہو گا ہے لیکن اس ٹینشن کی وجہ سے میں ابھی کوئی بھی کام نہیں کر رہا ہوں تو اب کچھ حوصلہ ہوا ہے تو ابھی وہ کام کرتے ہیں کہ موسن تھنڈ ہے گلگلے بنانے ہیں تو بنانے نہیں آتے ہیں مجھے آتے ہیں تو مامی جان کہہ رہے گا کہ ہیلپ کرنی ہے ان کی تو ان کی تھوڑی سی ہیلپ کریں گے بنا کر دیں گے صرف میں نے ان کو سمان تیار کر کے دینا ہے تو باقی وہ خود ہی بنا لیں گی باقی تو تیل میں اطلاعی کرنا ہوتا ہے تو بس ابھی ہو گیا کمپلیٹ تقریباً اسی فیصد پہ چلا گیا اور پھر ہم وہ کام کریں گے کہ موسم بہت تھنڈ ہے اور مزے گا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ایسے موسم میں کھانے کا مزہ آتا ہے تو اس لئے آج بنایں گے ہم میں ابھی کلاس میں گیا تھا تین بجے لیکن آدھے راستے سے واپس آ گیا بارش کی وجہ سے پانی اتنا کھڑا تھا کہ گزرنا مشکل تھا ایک میں پیدل تھا بائک بھی گرمے نہیں تھی تو پھر مجھے پیدل واپس آنا پڑا کہ پانی اتنا تھا کہ پیدل گزرنا مشکل تھا تو کیوں یہاں پانی ایسی کھڑا ہوتا ہے اگر ایک گھنڈہ بھی بارش ہو جائے تو پانی بہت زیادہ کھڑا ہو جاتا ہے تو آج تو پھر بھی تین سے چار گھنڈے مسلسل بارش ہوئی ہے تو آج تو وہاں بھی پانی کھڑا تھا جہاں کبھی کھڑا نہیں ہوتا تھا تو اس وجہ سے مجھے واپس آنا پڑا تو بس اب تھوڑا سا آرام کرتے ہیں کیوں میں دوپیر بھی سویا نہیں ہوں ایک تو وہ پرابرم تھے ویڈیو اپلوڈ کرنے میں اسی میں تقریباً گھنٹہ ڈیڑ لگیا مجھے اس سے بھی زیادہ لگیا تقریباً تو اس وجہ سے سو نہیں سکا ہوں اب تھوڑی سی نیند آ رہی ہے اس لئے دکان کے جو ہماری دکان ہے اس کی جو تیسری منزل ہے وہاں کمرہ ہے یہ تو ادھر تھوڑا سا آرام کریں گے تو پھر اثر کے وقت ہی دوبارہ نیچے دکان پہ چلے جائیں گے مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے تو ابھی فارغ ہوا دکان پہ سے تو مریضوں کے ساتھ مغز ہماری بہت زیادہ ہوتی ہے بندہ تھک جاتا ہے دوائی دینا پھر ان کو سمجھانا تو کافی مشکل لگتے ہیں تو کرنا بھی ہے ابھی مغرب کی آزانیں ہوئی ہیں بس نماز پڑھتے ہیں میں ابھی کھڑا بھی دکان پہ ہوں یہ دکان کا آریہ ہے تو ابھی نکلتے ہیں یہ پنکھے وغیرہ بند کرنے ہیں کہ اب دوسرے مامو آئیں گے جو پہلے مامو بیٹھتے ہیں ان کا ٹائم ہتم ہو چکے ہیں تو اب دوسرے آئیں گے جب آئیں گے وہ خود ہی اپنا چلا لیں گے تو ہم ہماری چھٹی ہو چکی ہے ہم نے بس نکلنے ہیں ابھی یہ وہ گلگلے جو دپیر بنائے تھے ٹھمڈا موسم اور یہ گرم گرم کھانے کا مزہ آتا ہے لیکن میں اب رات کو منگوائے ہیں اس وقت تو میری کلاس کا ٹائم تھا لیکن پھر بھی جایا نہیں گیا ادھر کیوں گو تو میں راستے سے واپس آگیا تھا پانی کی وجہ سے تو ابھی میں نے منگوائے ہیں چیک کرنے کے لیے تو اتنے نہیں کھائے جاتے ہیں یہ گی زیادہ ہوتا ہے اس میں تو میں چار پہی اوپر بچھا گیا ہوں بس طرح وغیرہ تو ابھی بس سونا ہے تو آج کی ویڈیو کو ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں گے اور کمن کر کے بتائیے گا کہ آج کا ویلو کیسا لگا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے انسٹاگرام پر فالو کریں گے اور اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت اور بہت سارا پیار اللہ حافظ